اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ نے لوگ ڈاؤن کی پابندیوں میں ایک ماہ کی توسیح کر دی ہے جس کے خلاف شہریوں نے پارلیمنٹ سکوائر میں احتجاج کیا وزیراعظم بوریس جانسن کہتے ہیں کہ انڈین ویرین تیزی سے پھیل رہا ہے امید کی جاتی ہے کہ انیس جولائی کے بعد لوگ ڈاؤن کی ضرورت نہیں پڑے گی مزید احوال اس ریپورٹ میں برطانیہ میں لوگ ڈاؤن پابندیوں میں ایک ماہ کی توسیح کر دی گئی ہے پہلے پابندیاں 21 جون کو ختم ہونی تھی لیکن اب اس میں مزید ایک ماہ کی توسیح کر دی گئی جس کے خلاف پارلیمنٹ سکوائر پر شہریوں نے احتجاج کیا ہے وزیراعظم بوریس جانسن نے توسیح کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ انڈین ویرین تیزی سے پھیل رہا ہے لوگ ڈاؤن خاتمے کے لیے چار اہداف مکمل طور پر حاصل نہیں کیا جا سکے یقین ہے کہ انیس جولائی کے بعد لوگ ڈاؤن کی ضرورت نہیں پڑے گی دوسری جانب لیبر لیڈر سرکی ایس ٹرامر نے حکومتی اعلان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ناکس پورڈر پالیسیاں اور بہارت کو تاخیر سے ریڈ لسٹ میں ڈالنے کے سبب ڈالٹا ویرینٹ پھیلا یوکی ہسپیٹالیٹی لندن کا کہنا ہے کہ ایک ماہ کی تاخیر سے نائٹ ٹائم انڈسٹری کو تین بلین پونٹس کا نقصان ہوگا انڈین ویرینٹ کے کیسز میں ہر ہفتے چونسٹھ فیصد اضافہ ہو رہا ہے ہسپیٹال اور آئی سی او میں داخلے بڑھے ہیں زیادہ متاثرہ علاقوں میں آسٹ کیسز ہفتہ میں پچاس فیصد بڑھے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن میں توسیع کی ضرورت کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری درکار ہوگی حکومت کو اپنے ارکان کی مخالفت کا بھی سامنا ہوگا دوسری جانب میڈیا ریپورٹ کے مطابق حکومتی روڈ میپ کے مطابق 21 جون کو لوگ ڈاؤن کی پابندیوں کو ختم ہو جانا تھا